اسلام علیکم میرا نام عمر فاروق ہے welcome to my channel سب سے پہلے تو یار thank you so 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 much اتنی جلدی 1k سبسکرائبر ہوگے میں نے بالکل نہیں سوچا تھا میں نے تو سوچا تھا کہ مجھے تو بہت ٹائم لگے گا سال ڈیٹھ سال لگ جے گا یہاں تک پہنچیں پہنچیں لیکن آپ لوگوں نے اتنا پیار دیا کہ اتنی جلدی 1k سبسکرائبر کمپریٹ ہوگے الحمدلللہ thank you so much اچھا میرا جو یہ چینل ہے اس میں میں کیلیگرافی پینٹنگ سکیچنگ پورٹریٹس لینسکیپس وغیرہ ان سب کی ویڈیوز جو ہے وہ اس پر پلٹ کروں گا سب سے پہلے جو ہے وہ سٹارٹ کیلیگرافی سے کریں گے کیلیگرافی کے لیسن سے سٹارٹ کریں گے اس ویڈیو میں ایک چھوٹی سی ٹپ دینا چاہتا ہوں کیلیگرافی کے کورڈلنگ لیکن کیونکہ سب سے پہلے ہم سٹارٹ کریں گے کیلیگرافی سے تو اس کے اندر کیلیگرافی سب سے پہلے ہم مارکر سے کریں گے جو عام مارکر ہوتا ہے نارمل 605 جس کی نبوتی ہے اس کا کٹ ہوتا ہے 605 اس مارکر سے سٹارٹ کریں گے اچھا میں ایک چیز سجسٹ کروں گا آپ لوگوں کو کہ آپ لوگ اگر تو کلم کے ساتھ لکھنا چاہتے ہیں یا بریش کے ساتھ لکھنا چاہتے ہیں سب سے پہلے آپ لوگ مارکر کے ساتھ لکھنا سکھیں اس میں یہ ہے کہ آپ کو اگر لفظوں کی پہچان ہو جائے گی تو آپ کے لیے ہر چیز کے ساتھ لکھنا آسان ہو جائے گا میں نے اکثر دیکھا ہے بہت لوگوں کو بلکہ دیکھا ہے جو ڈائریکٹ ہے لفظوں کا نہیں پتا کہاں سے موٹا کرنا ہے کہاں سے بری کرنا ہے مارکر کو کس طرح سے پکڑنا ہے وہ لوگ اس چیز کو بالکل فالو نہیں کرتے ڈائریکٹ کلم پکڑتے ہیں اور لکھنا سٹارٹ کر دیتے ہیں یہ بالکل غلط ہے ایسے کافی زیادہ مشکل ہاتی ہے اگر آپ کو پتا ہو کہ آپ نے کس طرح سے لکھنا ہے آپ کو لفظوں کی پہچان ہو تو آپ کسی بھی چیز کے ساتھ لکھ سکتے ہیں تھوڑی سی پریکٹس کی ضرورت ہے برش کے ساتھ بھی آپ آرام سے لکھ سکتے ہیں ایزیلی قطوں کو قطوں کو فالو کرنے سے پہلے آپ لوگوں کو لفظوں کی بناوٹ کا پتا ہونا چاہیے لفظ کیسے لکھنا ہے آپ نے کہاں سے لفظ موٹا ہونا چاہیے کہاں سے بھریک ہونا چاہیے کہاں سے لفظ جو ہے کہاں پہ آپ نے اس کو نوک لگانی ہے کہاں مارکر کو پورا لگانے آپ نے ٹھیک ہے اس چیز کو سب سے پہلے آپ نے سمجھنا ہے انشاءاللہ ہم سٹارٹ کریں گے اس کو کیسے لکھنا ہے وہ میں آپ کو سارا ڈیٹیل میں بتاؤں گا سب سے پہلے جو ہے ہم مارکر کے ساتھ لکھنا سیکھیں گے کہ مارکر کے ساتھ کیسے لکھنا ہے لفظ کی بناوٹ کو بنانا سیکھیں گے لفظ کو بنانا سیکھیں گے اس کے بعد ہم لفظ کو قط کے حساب سے سیکھیں گے کہ قط کے ساتھ کس طرح سے لفظ کو لکھا جاتا ہے تو آج کی ویڈیو میں صرف اتنا ہی میں کہنا چاہوں گا کہ ایک چھوٹی یہ چھوٹی سی ٹیپ پہ ایک صرف ٹھیک ہے کہ مارکر کے ساتھ سٹارٹ کرنا ہم نے اگر آپ نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو ضرور پیس کر لیں تاکہ ہر آنے والی نیو ویڈیو آپ تک فوراں پہنچ سکے اگر ویڈیو اچھی لگی ہو ہیلپل رگی ہو یہ ٹیپ آپ کو پسند آئی ہو تو پلیز کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا اگر کوئی بھی سوال ہو تو آپ لوگ کمنٹ میں پوچھ سکتے ہیں انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ملاقات ہوتی ہے اللہ حافظ